بسم اللہ الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ آؤ قرآن و نماز سمجھیں آسان طریقے سے تری منٹ سیریز میں سبق نمبر چوبیس بھی اس میں ہم پڑھیں گے دو افعال جعلہ اور فتحہ کے ماضی کے سغے اس سبق کے ختم تک ہم سیکھیں گے سو الفاظ جو قرآن میں آتے ہیں تقریباً اٹھائیس ہزار دو سو بار ٹی پی آئی کا استعمال کیجئے ان سغوں کو سیکھتے وقت یعنی سنیے دیکھئے سوچئے بولئے بتائیے دل سے کیجئے اور مل کر کیجئے ہم نے پہلے ہی سیکھ لیا ہے فعلا یعنی اس نے کیا ٹی پی آئی کے ساتھ اس کے سارے سغوں کو فعلا فعلو فعلتا فعلتو فعلتم فعلنا اب ہم ایک دوسرے فعل کی مشک کریں گے وہ ہے فتحہ یعنی اس نے کھولا ترجمہ کیجئے ٹی پی آئی کے ساتھ فتحہ اس نے کھولا فتحو ان سب نے کھولا فتحتا آپ نے کھولا فتح تو میں نے کھولا فتح تم آپ سب نے کھولا فتحنا ہم سب نے کھولا ایک بار اور فتحہ اس نے کھولا فتحو ان سب نے کھولا فتحتا آپ نے کھولا فتح تو میں نے کھولا فتح تم آپ سب نے کھولا فتحنا ہم سب نے کھولا میرے بعد دھو رہا یہ صرف ربی میں ٹی پی آئی کا استعمال کرتے ہوئے اور جو کہہ رہے ہیں اسے سمجھتے ہوئے اب ہم استعمال کریں گے ان سیغوں کو عربی بولچال میں ہم میں سے ہر ایک نے ایک کتاب تو کھولی ہے لہٰذا ہاں میں جواب دیجئے اب ہم لیتے ہیں ایک دوسرا فیل جعلہ کو جعلہ یعنی اس نے بنایا ترجمہ کیجئے ٹی پی آئی کے ساتھ جعلہ اس نے بنایا جعلہ ان سب نے بنایا جعلہ آپ نے بنایا جعلتو میں نے بنایا جعلتم آپ سب نے بنایا جعلنا ہم سب نے بنایا ماشاءاللہ میرے بات دھو رہی ہے صرف عربی میں جعلہ جعلو جعلہ جعلتا جعلتو 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 جعلتم جعلنا جعلتم جعلنا ماشاءاللہ اب ہم ان سیغوں کو استعمال کرتے ہیں عربی بولچال میں ہاں میں جواب دیجئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ نے دیکھا کہ شروع کے دو یعنی جعلہ جعلو کے جواب میں کچھ بھی تبدیلی نہیں ہوئی لیکن جب آپ کہیں گے حل جعلتا تو جواب میں ہوگا نعم جعلتو یعنی تا تو ہو جائے گا اسی طرح تم ہو جائے گا اب تک کے لئے اتنا ہی جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جزاکم اللہ خیر والسلام علیکم